آئیے حضرات اب آپ کی ملاقات ایک ایسے شاعر سے کراتا ہوں جس کے بزرگوں نے اسے اردو زبان گھٹی میں گھول کر پلائی اردو سے محبت کا غزل کی عبادت کا اردو سے محبت کا غزل کی عبادت کا اثر اس پر یہ ہوا کہ بیس بائیس ملکوں میں اسے بہت ہی پیار اور دولار کے ساتھ بلایا گیا اس کے ملک کے مشہور اور معروف گلوکاروں نے اسے گایا اس کے ملک کی اردو ایکیڈمی نے ہندی ایکیڈمی نے اسے اپنے عالی آوارڈ سے نوازا میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے آلوک شریواستہوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں یہ بہت خاموشی سے یہاں چلے آ رہے تھے انہی کا ایک شیر ہے جو میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مسروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں ہمیں خبر ہے کہ ان کو کہاں پہ بلانا ہے اور یہ اپنے تعریف خود کر کے بھاگے جا رہے تھے یہاں سے بہت سیریس نوٹس پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ تیسرا مشاعرہ آلوک شریواستہوں صاحب جس طرح یہاں کنڈٹ کر رہے ہیں یہ صرف دماغ سے نہیں پورے دل سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور مشاعرے کو اپنا سمجھ کر اسے یہاں تک پہنچاتے ہیں یہ نہایت لائق صحافی بہت پرانے جرنلسٹ ہیں کئی سارے چینلز میں آج تک اور انڈیا ٹی وی سب میں یہ رہ چکے ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں گانے بھی لکھتے ہیں جرنلسٹ بھی ہیں اور شاعر بھی بہت اچھے ہیں گیتکار بھی بہت اچھے ہیں اور حرفاں مولا شخص اسے کہتے ہیں میں قتیل شفائی کا ایک سر ان کی نظر کرتا ہوں کہ جو ہم نہ ہوں جو یہ نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں میں آواز دے رہا ہوں آلوک شیروازتوں کو بہت ساری تعلیوں میں ہماری طرف سے ان کا استقبال کیا گیا با خدا یہ ڈیلنگ نہیں تھی یہ ان کی محبت ہے اور یہ صرف عزیز نبیل کی محبت نہیں ہے یہ پورے دوہا قطر کی محبت ہے دس برس ہو گئے دوہا آتے ہوئے اور اگر مسلسل یہ مشاعرہ ایٹین میں نائنٹین میں اور الحمدللہ ٹوینٹی میں ہوتا تو یہ میری ہیٹرک ہوتی حالانکہ آج بھی ہیٹرک ہے کیونکہ تین سال سے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس باباکار مشاعرے کی نظامت اس طالب علم کو سونپی جا رہی ہے ایک شیر پہلے آپ کی نظر اور شکریہ اور پھر آگے کی بات اگر سفر میں میرے ساتھ تیرا پیار چلے ابراہیم بھائی چودی ساب اگر سفر میں میرے ساتھ تیرا پیار چلے تواف کرتا ہوا موسمِ بہار چلے تواف کرتا ہوا موسمِ بہار چلے یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہیں سمحال کے پہنا یہیں اتار چلے یہ جسم کیا ہے کوئی یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہیں سنبھال کے پہنا یہیں اتار چلے اور یہ شیر آپ کے لیے کہ اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے کہ میرے بعد میرا ذکر بار بار چلے وہی آنگن آپ کے درد کی آواز وہی آنگن وہی کھڑ کی وہی در یاد آتا ہے اپنے اپنے گھر پہنچ جائیے اور یہ شیر سنیے وہی آنگن وہی کھڑ کی وہی در یاد آتا ہے اکیلا جب بھی ہوتا ہوں مجھے گھر یاد آتا ہے بہت آلہ وہی آنگن وہی کھڑ کی وہی در یاد آتا ہے اکیلا جب بھی ہوتا ہوں مجھے گھر یاد آتا ہے احساس کا شیر سنیے از کیا ہے کہ میرے سینے کی ہچکی بھی اچھا منہ تم بھی آئے ہو مشاعرے کو مشاعرے کی طرح سننا ٹھیک ہے میلے کی طرح مط سننا جیسے وزیر آباد میں سنتے ہو وہی آنگن وہی کھڑ کی وہی در یاد آتا ہے اکیلا جب بھی ہوتا ہوں مجھے گھر یاد آتا ہے کیا کہنے میرے سینے کی ہچکی بھی مجھے کھل کر بتاتی ہے میرے سینے کی ہچکی بھی مجھے کھل کر بتاتی ہے تیری اممہ کو گاؤں میں تو اکثر یاد آتا ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں آلو بھائی واہ 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 میرے سینے کی ہچکی بھی مجھے کھل کر بتاتی ہے تیری اممہ کو گاؤں میں تو اکثر یاد آتا ہے اور جو اپنے وطن کو اپنی مٹی کو یاد کرتے ہوں گے وہ اس شیر کی نفاست تک ضرور پہنچیں گے تیری اممہ کو گاؤں میں تو اکثر یاد آتا ہے جو اپنے پاس ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جو اپنے پاس ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہمارے بھائی کو ہی لو بچھڑ کر یاد آتا ہے واہ 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 جو اپنے پاس ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہمارے بھائی کو ہی لو بچھڑ کر یاد آتا ہے سفلتا کے سفر میں تو کہاں فرصت کی کچھ سوچیں علی بھائی سفلتا کے سفر میں تو کہاں فرصت کی کچھ سوچیں مگر جب چوٹ لگتی ہے مقدر یاد آتا ہے مگر جب چوٹ لگتی ہے مقدر یاد آتا ہے مئی اور جون کی گرمی بدن سے جب تپکتی ہے مئی اور جون کی گرمی بدن سے جب تپکتی ہے نومبر یاد آتا ہے دسمبر یاد آتا ہے نومبر یاد آتا ہے کتنی سادگی سے کسی بات کہنی دسمبر یاد آتا ہے ایک غزل کے چند شیر اور آپ کی زحمت تمام مجھے پتا ہے آپ کو کہاں تک جانا ہے نازم مشاعرہ ہوں فلم کے ڈریکٹر کی طرح ہوں از کیا ہے کہ ہے زمانہ کس قدر میرے خلاف ابراہیم صاحب ہے زمانہ کس قدر میرے خلاف میں آپ کو بتاؤں جب میں آ رہا تھا یہاں تو میرے بہت سارے دوستوں نے انجومن کے کہا کہ تمہارا جو سب سے اچھا اور پاپلر کلام ہو وہ پڑھنا تو میں نے یہ کہا کہ نہیں مجھے دوہا کی جو سماتیں ہیں ان پر اپنے سے زیادہ بھروسہ ہے اس لیے میں وہ پڑھوں گا جو میں نے کہیں نہیں پڑھا تاکہ یہاں سے کاپی اپرو ہو جائے ہے زمانہ کس قدر میرے خلاف اور اس پر تو ادھر میرے خلاف اور اس پر تو ادھر میرے خلاف تہذیب آفی کہہ رہے ہیں کہ مطلعہ اچھا ہے اچھا تو آپ ان کے حوالے سے سنیں گے ہے زمانہ کس قدر میرے خلاف اور اس پر تو ادھر میرے خلاف ہو گئے دیوار و در میرے خلاف ہو گئے دیوار و در میرے خلاف میں ہوں گھر میں اور گھر میرے خلاف میں ہوں گھر میں اور گھر میرے خلاف ہم سب جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے لئے یہ شیر کیوں نہ اٹھے ہر نظر میرے خلاف کیوں نہ اٹھے ہر نظر میرے خلاف ہو نظر اس کی اگر میرے خلاف ہو نظر اس کی اگر میرے خلاف پہلے اس نے دھوپ والی راہ دی پہلے اس نے دھوپ والی راہ دی کر دیئے پھر سب شجر میرے خلاف دھوپ والی راہ دی کر دیئے پھر سب شجر میرے خلاف ہر خبر سے بے خبر ہوں آج کل اس پر آپ کی دعائیں آئیں گی مجھے پتائے ہر خبر سے بے خبر ہوں آج کل اڑ رہی ہے یہ خبر ہر خبر سے بے خبر ہوں آج کل بہت شکریہ ہر خبر سے بے خبر ہوں آج کل اڑ رہی ہے یہ خبر میرے خلاف اور آپ سب تمام ایسے لوگوں کی نظر جو اپنے حوصلے پر اپنے عظم پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں تو جو اپنے حوصلے پر اپنے عظم پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ داد دیں گے اس شیر پر اور جو خاموش رہیں گے میں سمجھ جاؤں گا وہ ہر خبر سے بے خبر ہوں آج کل اڑ رہی ہے یہ خبر میرے خلاف میں بھی میں ہوں کون سا مر جاؤں گا اب بتانا مجھ کو کہ کس کس میں حوصلہ ہے میں بھی میں ہوں کون سا مر جاؤں گا ہو بھی جائیں سب اگر اچھا جو خاموش ہیں وہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں میں بھی میں ہوں کون سا مر جاؤں گا ہو بھی جائیں سب اگر میرے خلاف ایک نیند کے جواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم ایک نیند کے جواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم یعنی کسی کے خواب میں رکھے ہوئے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ شائری کا شیر بہت چیخ کے ہی پڑھا جائے خاموشی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خاموشی سے جو شیر پڑھا جائے اس پر سب سے زیادہ دادہ نی چاہیے ایک نیند کے جواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم یعنی کسی کے خواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم سینے پہ رکھے سوتی ہے جس کو وہ رات بھر پیچھے کے محولے سے سب سے زیادہ داد آئے گی سینے پہ رکھے سوتی ہے جس کو وہ رات بھر اپنی اسی کتاب میں رکھے ہوئے ہیں ہم اپنی اسی کتاب سینے پہ رکھے سوتی ہے جس کو وہ رات بھر اپنی اسی کتاب میں رکھے ہوئے ہیں ہم اور نوجوان دوستوں کی نظریہ شیر کہ خاموش ہے وہ اس لیے دل کے سوال پر جب میں آپ کے بلانے پر نہیں آیا تو آپ کے کہنے پر کیسے بیٹھ جاؤں گا کیا کہنے بھا 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 میرے بڑے بھائی ایک بات کہا کرتے تھے اللہ ان کو آلہ مقام عطا کرے ڈاکٹر رہت اندوری وہ یہ اکثر کہتے تھے وہ یہ اکثر کہتے تھے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں وہاں تک تمہیں آنے میں تیس برس لگ جائیں گے ہمیں تین منٹ نہیں لگیں گے وہاں تک آنے اب سنو اور میں بار بار ایک بات تاقید کر رہا ہوں کہ یہ مشاعرہ ہے ہماری تہذیب و عدب کی علامت ہے ہماری مادری زبان اردو نہیں تھی پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں لے جا لے جا کے مشاعرے سنائے تاکی ہم اردو سیکھ سکیں میرا شیر ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بات کرو تو لفظوں سے بھی خوشبو آتی ہے بات کرو تو لفظوں سے بھی خوشبو آتی ہے لگتا ہے اس لڑکی کو بھی اردو آتی ہے اور شیر سنیے شیر سنیے کیونکہ یہ شیر فراق گورخپوری اور کرشر بہاری نور کے خاندان کا سب سے چھوٹا چراغ آپ کو سنا رہا ہے بات کرو تو لفظوں سے بھی خوشبو آتی ہے لگتا ہے اس لڑکی کو بھی اردو آتی ہے ہم نے بھی تو دل جیتے ہیں میٹھے لفظوں سے ہم نے بھی تو جل دیتے ہیں میٹھے لفظوں سے ہم کائستوں کو بھی تھوڑی اردو آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی بھی جملہ اچھالنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم محافظ ہیں اور محافظ کی حفاظت کرنا سب سے بڑی محافظ کردار کی علامت ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ایک بار ان کے لیے زوردار تعلیہ بجائی جائیں تاکہ یہ دوبارہ آواز نہ کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی آخری غزل پیش کروں ایک نیند کے جواب میں امد بولنا یار پھلیز ایک نیند کے جواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم یعنی کسی کے خواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم سینے پہ رکھے سوتی ہے جس کو وہ رات بھر سینے پہ رکھے سوتی ہے جس کو وہ رات بھر اپنی اسی کتاب میں رکھے ہوئے ہیں ہم اور یہ شعر کہ خاموش ہے وہ اس لیے دل کے سوال پر خاموش ہے وہ اس لیے دل کے سوال پر معلوم ہے جواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم معلوم ہے معلوم ہے جواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم آنکھوں سے اس کی کیوں نہ اجالہ ہو ہر طرف آنکھوں سے اس کی کیوں نہ اجالہ ہو ہر طرف پلکوں کے پیچھے خواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم پلکوں کے پیچھے خواب میں رکھے ہوئے ہیں ہم اور یہ شیر آخر اور آپ کی زحمت تمام کہ پوجن وہ ماہتاب کا کرتی ہے اس طرح جیسے کہ ماہتاب میں رکھے ہوئے ہیں